اسلام علیکم آج میں ایک نئی موریلی سٹوری ایک اچھی موریلی سٹوری جو ہم بھی بچون میں سنتے تھے لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ملکی جو سونے کے انڈے دیتی تھی اور پھر اس کے مالک نے کیا کیا اس کے ساتھ آج اس کہانی میں آپ کو پتا چلے گا تو تو سٹوری کا نام ہے The Golden Egg تو یہ بہت ہی اچھی کہانی ہے اور اس سے ہم بچوں کو یہی سبق دے سکتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو لالچ نہیں کرنی چاہیے جتنا بھی ہمارے پاس ہم کو ملتا ہے ہم اسی میں ہمیں خوش رہنا چاہیے تو چلے اب یہ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک کسان ہوتا ہے وہ بہت کاریب ہوتا ہے اس کے پاس ایک ملگیاں ہوتی ہیں چلے ہمیں گا وہ بہت کاری بہت کاری پاس چاہیے وہ بہت کاری پاس کو بہت کاری پاس کاری بے کانی سکتے ہیں جنی کاری پاس کاری ڈیدی وہ بہت کاری پاس کاری پاسی چاہیے کے بعد کے بعد اوراً انضربت لائے کہ وہ جمالہ ہمیں کارے جلعہ پر واقف موسیقی 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 پر pertama جنوب تحجید کو اشید داری٤ی زیادی کسٹ کرتا برد کے پید بارن جنوب تحجید با جیل سناس ہن جنوب تحجید کرنوں لیکن میں اجتا عموم سوچسند جنوب از فر آموم سوچسند اجتا حانت سوچسند کسٹ کروشی ملتی اس کے لئے مجھے مجھے اس کا خونہ چیزیاد ہے ان کو شکریہ کرنے کے لئے سکر کے لئے ایک اچھا تکیتے ہیں صرف سے تقید آرکتی ہے اسے باتے ہیں اسے اپنے اچھا مجھے پہنے والدر دیوارے اسے سکرے لئے اسے سکرے لئے اسے سوچا کہ میں اس مرگی کو کٹ کے جو ہے دیبا کر کے سارے اندیں نکالوں گا یہ اسے سوچا کہ سارے اندیں نکالوں گا اور پھر دھیر سارے پیسے کماؤں گا اور سب کچھ ہو جائے گا میرے پاس تو یہ اس نے غلط سوچا اس نے کیونکہ لالچ کی تو آج ہم اپنے بچوں کو یہی سکھائیں کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے جتنا ہمارے پاس ہے جتنا ہمیں ملتا ہے آپ محنت کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازے کا لیکن آپ لالچ نہیں کریں لالچ بہت بری بلا ہے اور اسے ہمیں سب سے بچنا چاہیے چونکہ یہ ساری کہانییں یہ سب پرانی ہیں لیکن کیا ہے کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور انہی کہانیوں کے ذریعے ہم بچوں کو موٹیویٹ اور موٹیویشن دے سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ کہانیوں سے زیادہ سبق لیتے ہیں کہانیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں کہانیوں سے زیادہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور انہیں اچھی بھی لگتی ہیں امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو اپنے بچوں کو ضرور سنائیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اچھے طریقے سے سنائے اور ان کو موٹیویٹ کریے گا آئندہ ویڈیو کے لیے مجھے لائک شیئر کمینٹ ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک انشاءاللہ اللہ حافظ